ایڈوکیشن سسٹم میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں؟ سوچنے کا طریقہ پڑھانے کی ضرورت ہے جو کہ باقی ممالک میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یہاں پہ کتابی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں بزنس کی کام کرنے کی لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز اویلبل ہیں لیکن راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے جب آپ آئے تب کیا تھا اور آج ڈیوو کہاں پہنچا کارگو سروس میں کوریئر سروس میں ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو فوکس صرف یہ رہا ہے کہ تھوڑا سی اور بزنس لائنز میں آیا جائے اس کا ویژن کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں آپ دیکھتے ہیں اس میں سپیس ہے اور گروپس بھی آ سکتے ہیں میری نظر میں انٹر سٹی باس میں بھی ایکسپینشن کی اپرچونٹی ہے اور خاص طور پہ کوریئر میں جہاں پہ اب ای کامرس کے ایکسپینشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریننگ انڈسٹری پاکستان میں اس کا کوئی پوٹینشل ہے جو آپ ایشوز ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں ہیومن انٹریکشن ہے آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا جاتی وہ ٹریننگ سے ہی آتی ہیں اور ایک ذمہ داری بنتی ہے کمپنیز کے اوپر کہ وہ اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان میں انویسٹ کریں اور ان کا ڈیویڈنڈ ان کو ملے گا کریڈٹ کس کو دیں گے اس ساری کامیابی میں میری کامیابی کا جو بھی دار و مدار ہے وہ میرے والدین کی تربیت کا ہے اور پھر ان کی دعاوں کا ہے اسلام علیکم دوستو ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کرے ہیں جس کا نام اگزیکٹیو وزڈم ہے اس میں ہم مختلف گروپس کے سی اوز اور بڑے گروپس کے جو ہیڈز ہیں جو ایچ آر کے ہیڈز ہیں ایکسپورٹس ہیں مختلف طرح کے ماہر ہیں ان کو انوائٹ کریں گے ان کے انٹرویوز کو ریکارڈ کریں گے اس سے پہلے شویب امام بشمار سیشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں لیکن یہ سیریز جس کا نام اگزیکٹیو وزڈم ہے اس کو میں خود کنڈکٹ کروں گا اور آج ہمارے ایک بڑے شاندار گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام فیصل صدیقی ہے فیصل صدیقی صاحب ڈیوو پاکستان کے سی او ہیں اور ڈیوو ایک بہت بڑا گروپ ہے آپ اس کی مختلف سرویسز سے واقف ہوں گے فیصل صدیقی صاحب سے بات چیت کریں گے مختلف سوال پوچھیں گے ہماری اس سیریز کا سب سے اہم مقصد یہ ہوگا کہ جو انڈرسٹری ہے اور جو اکیڈیمی ہے اس کا جو گیپ ہے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ایسا کیا ہے جو پڑھایا جائے تو ہمارے پڑے لکھے نوجوان زیادہ موثر ہو سکتے ہیں اور ایسا کیا وزرم ہے جو انڈرسٹری بتانے لگ پڑے ان پروفریشنل کے وزرم کو تو ہمارا ٹائم سیو ہو سکتا ہے تو آئیے بات چیت کرتے ہیں فیصل صدیقی صاحب سے صدیقی صاحب آپ امریکہ پڑھے پاکستان آگئے آپ یہاں ہمارے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں جو یہاں بزنس پڑھ رہے ہیں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے پاکستان میں آ رہا ہے ایڈوکیشن سسٹم میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں جو وہاں بزنس پڑھایا جا رہا ہے یا یہاں پڑھایا جا رہا ہے آپ کے پاس ینگسٹرز آتے ہوں گے سی وی لے کے جاب کے لیے کیا ڈیفرنس ہے اس تعلیم میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں ایڈنک کہ ینگسٹرز کی پڑھائی جو یونیورسٹیز میں یہاں پہ بزنس کے شعبے میں دی جا رہی ہے اس میں بہت زیادہ فوکس ہے کتابی چیزوں کا تو فائننس کے پڑھائی جا رہی ہے تو بہت ہی کتابی چیزیں ہیں مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں لوگوں کو سوچ نہیں پڑھائی جا رہی ہے تو جو بزنس کا یا اس ایریا میں اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو سوچنے کا طریقہ سکھانا پڑے گا بچوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو میں اپنے دماغ سے کس طرح سے سالف کروں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی گیا میں جا کے کتاب پڑھ لوں تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب ہوگا سوچنے کا طریقہ پڑھانے کی ضرورت ہے جو کہ باقی ممالک میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یہاں پہ کتابی چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے آپ پچھلے آٹھ سال سے پاکستان میں اور ایک بڑے گروپ کے کوئی لیڈ کر رہے ہیں اس میں سرو کر رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں آپرچونٹیز ہیں بزنس کی کام کرنے کی میری تو نظر میں پاکستان میں انٹرپرنوریل آپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں ایشو یہ آجاتا ہے کہ ہمارے جو یوث ہیں جو ینگ لوگ ہیں وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں اور سیدھا رخ کرتے ہیں کسی کمپنی کا کسی بینک کا کہ مجھے وہاں پہ نوکری مل جائے مجھے کسی تنخواہ پہ میں لگ جاؤں اور اس طرح سے اپنا کریئر ایڈوانس کرتے ہیں جو اصلی جو چیز ہے چونکہ بہت ساری سروسز ہیں پاکستان میں جو کہ آفر نہیں ہو رہی ہیں صرف آپ کو مختلف ممالک سے آپ کو ایک کوپی کرنا یعنی ایک نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے نظر میں لوگوں کے لئے بہت زیادہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں لیکن راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے یعنی انٹرپرنور ہونا تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا آپ ڈیوو میں آئے ڈیوو میں آپ نے سرف کی آٹھ سال جب آپ آئے تب کیا تھا اور آج ڈیوو کہاں پہنچے ڈیوو کی جو آٹھ سال پہلے فوکس تھی وہ انٹر سٹی بسز میں تھی روٹس ایکسپینڈ ہو رہے تھے کر رہے تھے لیکن ایک سنگل بزنس فوکس تھا ہم نے اس میں مختلف بزنس لائنز ایڈ کی ہیں تو نہ صرف ہم انٹر سٹی بسز چلا رہے ہیں بلکہ اب مختلف گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اربن ٹرانسپورٹ کے اندر آئے ہیں اس کے ساتھ پچھلے دو تین سال میں ہم نے اپنے کارگو سروس میں بہت ایکسپینشن لائے ہیں اور بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو جو اربن ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں لاہور میں سپیڈو بسز ہیں ملتان میٹرو سروس ہیں پشاور میں جو بی آر ٹی اب شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ لاہور میں یہ اورنج ٹرین شروع ہوگی اس کی آپریشنز کا ذمہ ہمارے اوپر ہے تو ہم نے اس پر فوکس کیا ہے اور اب کارگو سروس میں کوریئر سروس میں ہم بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو فوکس صرف یہ رہا ہے کہ تھوڑے سی اور بزنس لائنز میں آیا جائے آپ اسی بزنس کا جس میں آپ سی ہوئیں جس کا ویجن کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں آپ دیکھتے ہیں اس میں سپیس ہے اور گروپس بھی آ سکتے ہیں ای ٹھنک سپیس تو بہت زیادہ ہے نکلو حرکت میں موٹر بیس بن رہی ہے تجارت بڑھ رہی ہے مختلف شہروں کے درمیان تو لوگ کا عام دورف تو لگا رہے گا تو جگہ تو ہے ایکسپینشن ہے گروت ہے ہم نے تو یہی نوٹس کیا ہے پچھلے بیس سال میں کہ جو سروس آفر کرتا ہے جو کنوینینس آفر کرتا ہے کسٹمر کو وہ پھر مارکٹ شہر پکڑتا ہے اور پھر مارکٹ ایک بنتی ہے یہ کوئی سٹیٹک قسم کی چیز نہیں ہے کہ میں نے آج ایک سیل کی تو وہ میں نے آپ سے چین کے ہی سیل کی ہوگی یہ چیزیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں تو میری نظر میں انٹر سٹی بس میں بھی ایکسپینشن کی اپرچنیٹی ہے اور خاص طور پر کوریئر میں جہاں پر اب ای کامرس کا ایکسپینشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے وہاں پر اور کمپنیاں بھی آ رہی ہیں پر جو کمپنی اچھی سروس آفر کرے گی اسی کا وہی راج کرے گی اور لوگ کے لیے میری نظر میں کافی اپرچنیٹیز ہیں ان ایریاس میں ڈیوو میں ٹریننگ کا پروپر ڈیپارٹمنٹ ہے جو ہمین ریسورس کو ٹرینڈ کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریننگ انڈسٹری پاکستان میں اس کا کوئی پوٹنشل ہے اس میں کوئی سپیس ہے کیا ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو اداروں میں ایک پروپر ٹریننگ کے سیکشن بنانے کہیں ایسے اداریں جو گروہ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں لیکن وہاں پر ٹریننگ کا کانسپٹ نہیں ہے وہ یہ مانتے نہیں ہے کہ ٹریننگ چیز ہوتی ہے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں ہم نے جب اپنی انٹر سٹی بس سروس کا آغاز کیا تھا 97-98 میں تو اس وقت وہ جو سروسز آفر ہوتی ہیں بس میں صاف بس ہو ہوسٹس وہ آپ کو سرف کرے ڈرائیور آپ کا یونی فارم پہن کے روڈ رولز فالو کرے اس کا کانسپٹ ہی نہیں تھا ہم آئے ہم نے بسز ایکسپینڈ کی ہم نے ہمارا بزنس فلارش ہوا ہماری بزنس کو فلارش ہونے کا ایک بہت بڑا اس میں ایسپیکٹ بہت بڑا پہلو ٹریننگ کا تھا لوگوں کو کس طرح سے گریٹ کرنا ہے کس طرح سے ان کو سرف کرنا ہے بس کے اندر ایک نیا کانسپٹ کریئیٹ ہوا تو یہ کہنا ہمارا تو بزنس ہی پورا ٹریننگ پہ ہے تو لوگ جو اپنے ہوتا یہ ہے جنرلی کہ جب آپ ایک بزنس میں ہوتے ہیں آپ نے ایک طریقہ نکال لیا ہوتا ہے کہ اتنا نیٹ پروفٹ میرا آ رہا ہے یا اتنی میری گروت ہو رہی ہے یا جو تنکنگ تھوڑی سی سٹیٹک ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے جو بزنس لیڈرز ہیں وہ اپنے لوگوں میں انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ہر سال اگلے سال کی جو دس پرسنٹ گروت پانچ پرسنٹ گروت آٹھ پرسنٹ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ میرا اپنینن یہ ہے کہ اگر ٹریننگ میں اور اپنے ہیومن ریسورس میں آپ پراپرلی انویسٹ کریں تو یہ پانچ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے آپ کو ملٹپلز میں بات کرنی چاہیے اپنی ایکسپینشن کی اور نئے ایونیوز کھلیں گے جب آپ اپنے ہیومن ریسورس کے اندر آپ آپ انویسٹ کریں گے ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یونیورسٹی لیول تک کی جو ٹریننگ ہے وہی ٹریننگ ہے اس کے بعد گروت نہیں ہے اور میرا اپنینن تھوڑا اس سے برعکس یہ ہے کہ یونیورسٹی میں تک آپ کو جو کتابی چیزیں وہ پڑھا دی جاتی ہیں کچھ تھنکنگ کے کچھ ایسپیکٹس آپ کو سکھا دیا جاتے لیکن جو آپ ایشوز ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں ہیومن انٹریکشن ہے آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا جاتی وہ ٹریننگ سے ہی آتی ہیں اور ایک ذمہ داری بنتی ہے کمپنیز کے اوپر کہ وہ اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان میں انویسٹ کریں کرنا ہے تاکہ میری پروفٹیپلیٹی بڑھے ہم لوگ ہمیشہ برکس ان مورٹرز کی انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس کی انویسٹمنٹ کو ہم نے تھوڑا سا اگنور کیا میری نظر میں تو اس کی بہت بڑا ایک فائدہ ہے کرنے کا ایک ایسا کوششن پوچھنا چاہوں گا جو سوٹا ہٹ کیا ہے اس ترتیب سے کوششن یہ ہے کہ آپ ایک سیبل سرونٹ کے ساب زادے ہیں اچھا امریکہ سے آپ پڑھے پاکستان آئے سرف کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گرومنگ ہے وہ سکول کالج انوستری ورک پلیس ہی کر سکتا ہے گھر سے نہیں ہو سکتی یہاں گھر سے ہی ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی یہ سب بھگتے ہیں اس گرومنگ کو آئی ٹھنک کہ یہ جو ہے نا یہ سورڈ او ایک ڈیبیٹ ہے نیچر ورسز نیچر کی تو میرا تو اپنین یہ ہے کہ جو یومن سوسائیٹی ہے یہ دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے آنیمل انسٹنگ سے ہٹ کے ہم محضب طریقے سے کس طرح سے رہ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کا اونس کہاں پہ ریسٹ کرتا ہے دیکھیں شروعات تو ساری گھر پہ ہوتی ہیں والدین کی تربیت سے ہی ہر شخص جو ہے اپنے والدین کی تربیت کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اور اپنے اس میں اب سکول کالج کا بھی ایک اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے والدین کا ایک بہت بڑا اور فیملی کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے اور پھر آکے جا کے جس طرح کی انسٹیٹیوشن میں بندہ کام کرتا ہے اس کا بھی ایک آپ کی پرسنیلیٹی پہ ایک ایمپیکٹ آتا ہے اور گرومنگ ایک ایک ایسی چیز ہے جو ساری زندگی ساری زندگی چلتی رہتی ہے یعنی ایک بچہ جس طرح سے اپنے بیہیف کرتا ہے اپنے آپ کو کیری کرتا ہے وہ جب اپنی نوکری شروع کرتا ہے تو وہ تھوڑا مختلف کرتا ہے جب اس کو پروموشن ہوتی ہے تو اس کی گرومنگ مختلف ہونی پڑتی ہے جب ایک سی ایو لیول پہنچتا ہے تو اس کی جو گرومنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہو جاتی تو ایک چیز نہیں ہے گروم گروم ہونا ایک آپ کی پرسنیلیٹی کانسٹنٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے تو مختلف اس کی رسپونسیبیلٹیز ہیں مختلف ایک ڈسکیشن ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو بزنس مینز وہ پیسے کماتے ہیں اس پیسے کو پھر کسی اور جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے ایک تو یہ بتائیے یہ اچھا عمل ہے یا نہیں ہے اس پیسے کو کہیں اور لگانا چاہیے اپنے کاروبار کی ایکسپنشن کرنی چاہیے یہاں میں نشاندی کر دوں چیلنج یہ ہے کہ سر ٹرسٹ فیکٹر بڑا مسئلہ ہے سی اوز نہیں ملتے بندے نہیں ملتے ٹاپ منیجمنٹ کے لوگ تیار نہیں ملتے اور یہ آپ جانتے ہیں آپ خود ایک سی او کی حیثیت سے بڑے ادارے کو دیکھ رہے ہیں تو بڑے جو چیئرمنز ہیں یہ مالکان ہیں ان کا سوچنا ہی ہے کہ یہ انسیکیورٹی ہے اس سے زیادہ پھیلنا خطر ہے آپ کیا اپینین دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز میں مہارت حاصل کر لی ہے تو میرا تو اپینین ہے آپ اسی میں اور انویسٹ کریں اور مہارت حاصل کریں بنسبت اس کے کہ آپ کوئی نئی چیز سوچیں کوئی نئی چیز میں جائیں وہ رسک جاتا ہے میرا تو اپینین یہ ہے کہ اگر آپ پروفٹبل ہیں اسی ایریا میں انویسٹ کریں یہ بات سچ ہے کہ ہیومن ریسورس اویلیبیلٹی کی کمی ہے مینیجیریل لیول پہ تو جب ایک بزنس لیڈر چیئرمن ہو ایک انویسٹ پورٹفولیو کا ہیڈ ہو وہ ہمیشہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اب میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا تو فلانی جگہ جو میں مینیجر لگاؤں گا وہ کہاں سے میں ڈھونڈوں گا اس کا اس کے مورل سٹینڈرز کیا ہوں گے ایکشلی سب سے جو بڑا ایشو یہی آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلانا بندہ ہم اسے چوری تو نہیں کرے گا تو یہ اب ان سم ویز دیکھیں زندگی میں رسک تو لینا پڑتا ہے لوگوں پہ بھی لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ خلوص نیت سے آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنی ارگنائزیشن میں تو آپ کی اسی ارگنائزیشن میں لوگ نکل رہے ہیں اب فر اگزامپل ہم بیس سال سے بزنس میں ہیں تو جس لڑکے نے انیس سو اٹھانوے اس انیس سو ستانوے میں پہلا ٹکٹ ایشو کیا تھا ڈیوو کا وہ آج ایک ٹرمینل مینجر کی طور پہ سرف کر رہا ہے اور اس نے پورے پاکستان میں سرف کیا ہے اب میرا یہ سوچنا کہ وہ مجھ سے چوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے وہ اس ارگنائزیشن کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے تو مجھے پتا ہے وہ نہیں چوری کر رہا تو اس طرح کی آپ کو لائلٹی آپ جب create کریں گے institution کے اندر تو یہ لوگ آپ کو سرف کریں گے آگے جا کے تو I think it's important کہ اللہ کا نام لیں expand کریں ہو سکتا ہے زندگی کا تو کاروبار کا تو نہیں پتا اتار چڑھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو غلط decision لے لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی trusted آدمی جو ہے آپ سے چوری کر لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ decision آپ کا غلط تھا تو یہ but in the long run I think people should reinvest in their business یہ ایک سر پڑی شاندار کتاب ہے speed of trust کے نام سے یہ ایمار کوئی کی کتاب ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جہاں trust ہے جو آپ ہی نہیں بات کی وہاں پر expansions ہوتی ہیں growth وہاں ہوتی ہے جہاں پر trust ہوتا ہے یہ trust مالک کو ملازم پہ کر لینا چاہیے یا ملازم کو مالک پہ کر لینا چاہیے یہ جو trust کا environment یہ کیسے بن سکتا ہے I think this is a two way street اس کو اگریزی میں کہتے ہیں دونوں طرف دونوں مالکان یا management اور ملازمین دونوں کے درمیان ایک یہ bond ہے اور یہ یہ صرف وقت کے ساتھ ہوتا ہے تو for example ہم اپنی بزنس کی بات کر لیتے ہیں اگر تو پندرہ سال سے میرا ایک ڈرائیور میرے لئے کام کر رہا ہے اور اس کی گریچوٹی چلتی اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی تم ہمیشہ تمہاری ملازمت میرے ساتھ پکی ہے تو وہ پندرہ سال اپنی جان دے رہا ہے اب اس کو کوئی problem آئی ہے اپنی زندگی میں اس کی بیٹی کی شادی ہے فلانا ہے وہ advance کے لئے اپلائے کرتا ہے آپ اس کو advance دو وہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ loyal رہے گا آپ اس کے ساتھ loyalty دکھاؤ وہ آپ کے ساتھ loyalty دکھائے گا loyalty is a two way street اور یہ تو جب بھی آپ لیکن سے آپ کو business کرتے ہیں پانچ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے دس سال ہو گئے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو grow کرنے کے موقع دو اپنا risk بڑھانے کوشش کا موقع دیں تو آپ کے ساتھ وہ loyalty ضرور دکھائیں گے ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے we are all logical beings یعنی اگر کوئی دیکھ رہے کہ یا میں اسے institution میں کام کر کے اور ترقی کر سکتا ہوں تو وہ چوری کے راستے پہ نہیں جائے گا ہاں کچھ black sheep ہو سکتے ہیں ضرور دربت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری ہیں اس طرح سے آپ آج جہاں پر ہیں آپ credit کس کو دیں گے اس ساری کامیابی میں یہ credit father کو جاتا ہے university کو جاتا ہے mother کو جاتا ہے اس وقت chairman کو جاتا ہے کس کو credit دیں گے ایسی 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 تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو foundation اور عمارت کا بھی یہی اصول ہے انسانوں کا بھی یہی اصول ہے لیکن foundation اگر آپ کی تگڑی ہو strong ہو تو جو بھی challenges آتے ہیں وہ آپ face کر سکتے ہیں تو میری کامیابی کا جو بھی دار و مدار ہے وہ میرے والدین کی تربیت کا ہے اور پھر ان کی دعاوں کا ہے اور ناکامی جو ہے وہ میری اپنی خامیہ ہے اپنی shortcomings ہیں بٹ ماشاءاللہ سے جس position پہ ہوں ان کا کام آج سیر ینگسٹرز آپ کو دیکھتے ہیں جو ایم بی اے کر رہے ہیں بزنس پڑھ رہے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی بڑے گروپ کا سی او بننا ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے میں ان سے کہوں گا کہ اپنے ٹوئنٹیز میں آپ چانس لیں آپ اگر آپ کے پاس جیسے میں تھا میرے والدین نے اتنا مجھے سپورٹ کیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کسی چیز کو سٹارٹ کرتا ہوں اس میں فیل بھی ہوں گا تو میں دربدر نہیں ہوں گا میں گھر جا سکتا ہوں کھانے کو مل جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ٹوئنٹیز میں بہت زیادہ کنزروٹیو ہمارے جو یوت ہے وہ بہت زیادہ کنزروٹیو ہو جاتی ہے ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئی مجھے بیش ہزار کی نوکری مل جائے ہمجھے چالیس ہزار کی نوکری مل جائے ہمجھے ساٹھ ہزار کی میری جو ایڈوائیس ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کچھ کچھ کریں کچھ سیکھیں دنیا کیسے چلتی ہے کسی کے ساتھ کچھ دغا کھائیں کسی سے کسی سے کامیابی حاصل کریں کسی چھوٹی سی چیز میں اس طرح کی چیزیں آپ سیکھیں گے اس کے بعد آپ پاس چاہے اگر آپ نے CEO برنا ہے میں تو کہتا ہوں CEO سے بہتر ہی ہے آپ ایک کروبار کریں become the owner don't be the you don't have to be the CEO of a conglomerate or anything other you can be an owner of your own company so much higher dreams want to create you thank you